السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اسلامی کوئیز قسط نمبر 143 اس کے تحت پیش کروں گا کہ میت کو قبر میں کس طرح سے اتارا جائے تو یہی سوال ابو نصر سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ میت کو کس طرح سے قبر میں اتاریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب قبر تیار ہو چکے تو میت کو قبلہ کی طرف سے قبر میں اتاریں اس کی صورت یہ ہے کہ جنازہ قبر میں قبلہ کی جانب رکھا جائے اور اتارنے والے قبلہ روکھرے ہو کر میت کو اٹھا کر قبر میں رکھ دیں قبر میں اتارنے والوں کا طاقی عجیف تو ہونا مسنون نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مقدس میں چار آدمیوں نے اتارا تھا میت کو قبر میں رکھتے وقت بسم اللہ وعلا ملتی رسول اللہ کہنا مستحب ہے قبر میں رکھ دینے کے بعد کفن کی وحگی راجو کفن کے کھل جانے کے خوف سے دی گئی تھی کھول دی جائے بعد اسے کے کچھی انٹو یا نرکل سے بند کر دیں پختہ انٹو یا لکری کے تختوں سے بند کرنا مکروح ہے جہاں ہاں جہاں زمین بہت نرم ہو کے قبر کے بیٹھ جانے کا خوف ہو ہو تو پختہ انٹو یا لکری کے تختے پر رکھ دینا یا صندوق میں رکھنا بھی جائز ہے عورت کو قبر میں رکھتے وقت پردہ کر کے رکھنا مستحب ہے اور اگر میتے کے بدن کے ظاہر ہو جانے کا خوف ہو تو پھر پردہ کرنا واجب ہے جی بے شک